ویلکم چل صدات مشینز جنومی اکاسی سو موڈل تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی جو سکرین کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ کیسے حل کر سکتے ہیں اکثر بار لوگوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ جب وہ مشین کو آن کر دیتے ہیں تو یہاں پر سکرین میں ان کے ڈیزائنز آ جاتے ہیں لیکن جب وہ ڈیزائنز سیلیٹ کرتے ہیں یا پھر یہاں پر وہ کسی فولڈر کو سیلیٹ کرتے ہیں یا پھر امرویٹری والی آپشن پہ جاتے ہیں اور یہ سکرین کا جو یہ سارا حصہ ہے وہ کام نہیں کرتا صحیح سے آپ ایک جگہ پریس کرتے ہیں کام دوسرا جگہ شروع کرتا ہے آپ ایک جگہ سیلیٹ کرتے ہیں وہ وہاں سے دوسری جگہ جو ہے وہ سیلیٹ ہو جاتی ہے تو اس مسئلے کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں السدات مشینز آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ٹھیک سے متعلق ویڈیوز بھی اپ لوڈ کرتی رہتی ہیں یعنی مشینوں کے مسائل کے متعلق بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح حرکہ سکتے ہیں تو چلی جی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں شروع سے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر میں توڑا سا اس کی سکرین آن کر دیتا ہوں میں خود چیک کر دیتا ہوں کہ اس کی سکرین صحیح سے کام کرتی ہیں یا نہیں تو یہ بارڈر کی کنڈیشن میں ہے ابھی تک اس کی فریم کی سٹنگ نہیں ہوئی لیکن سکرین اس کی بلکل اوکے لگ رہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گا یہ اس کی سکرین بلکل اوکے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر آپ کی سکرین صحیح کام نہ کر رہی ہو تو وہ آپ کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے پاور کو کرنا ہے آف اور یہ جو تین بٹنز ہیں ان تینوں کو آپ لوگوں نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے یعنی ایک انگلی یہاں پر ہوگی دوسری یہاں پر اور تیسری یہاں پر جب ان تین انگلیوں کی مدد سے آپ ان تینوں بٹنز کو پریس کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر پاور اون کرنی ہے اور یہاں پر آپ کو سکرین میں شو ہوگا پریس اپوائنٹڈ کی پریس اپوائنٹڈ کی کے جو ایروز کی نشان ہے آپ لوگوں نے ان سبھی کو پریس کرنا ہے یہاں پر میں ویڈیوز میں خوشیح کر دا ہوں کہ آپ لوگوں کو قریب سے دکھا دوں یہاں پر اس کی سکرین میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ان ایروز کو پریس کرنا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے ایک ایروز کو پریس کی اب دوسری کو کرنی ہے اور تیسری یہاں پر سکرین میں شو نہیں ہوگی بلکہ تیسری جو ہے وہ یہاں پر شو ہوگی آپ لوگوں نے اس کو بھی پریس کرنا ہے ہر ڈیزائن کو پریس کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے ایک ہارن بھی بچتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ پریس ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آ گیا ہے ایروز کا نشان یہاں پر آ چکا ہے تو آپ لوگوں نے بھی یہ جگہ پریس کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے نیچے اس کو بھی پریس کرنا ہے اس کے نشان دکھائی دیں آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے تو ایرے اس کے نشان پریس کرنے کے بعد یہاں پر آتی ہے سیلف چیک این یعنی جو اس کی سیٹنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے مشین کو کرنا ہے آف اور دوبارہ آنا ہے وہاں پر جہاں پر آپ لوگوں کو مسائل پیش آ رہے ہو یعنی وہ جگہ آپ لوگ دوبارہ چیک کر دیں جو جگہ پہلے کام نہ کر رہی ہو مثال کے طور پر یہ جگہ کام نہ کرتی ہو تو آپ لوگ یہ پریس کر دیں اور پھر چیک کر لیں اس سیٹنگ کے کرنے کے بعد وہ جگہ انشاءاللہ بلکل اوکے ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے آنے والی دنوں میں انشاءاللہ نئے موڈلز پر بھی ویڈیوز بنیں گی جن لوگوں نے قیمتی خیالات کا اظہار کرنا ہے یا پھر مشینوں کے متعلق معلومات لینی ہے یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ السدات مشینز ان موڈلز پر ویڈیو بنائیں تو وہ ہمیں نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی کومنٹس کی جو جواب ہیں وہ بھی جلد آجل دیا کریں گے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ